ہم تمہارے ساتھے شرمان صاحب قدم پڑھو سباڑ بیٹر بند کرو وہی وار جسکر ہماری مانگی پوری کرو مالی کام چوکی دھرو کاؤ 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 ہماری مانگیں آج آل جمعہ کشمیر پنچائت کانفرنس کی طرف سے جہاں شیری نگر پریس کلونی کے اندر ایک مظاہرہ کیا گیا وہ اس لیے کہ جہاں مالی کم چوکیدار جو جمہو کشمیر کے اندر پنچائتوں پنچائت گروں کے اندر کام کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں ڈونیٹ کی اپنی زندگی کے پندرہ سال انہوں نے دیئے لیکن ان کو پکا نہیں کیا گیا ہماری ڈیمانڈ حال جمہو کشمیر پنچائت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر جو ہے وہ پکا کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ جمہو کے اندر جو ٹول پلازا کا ایشو بنا ہوا ہے جمہو کے اندر چالیس کلومیٹر کے اندر دو ٹول پلازا لگے ہوئے ہیں ٹول پلازا سرور اور بند ٹول پلازا ہماری سرکار سے اپیل ہے گجارش ہے کہ بند ٹول پلازا کو ٹوٹلی پرمننٹلی بند کیا جائے اور ایک ہی ٹول پلازا رکھا جائے اور جو سرور ٹول پلازا ہے جب تک روڈ نہیں تو ٹول نہیں اگر روڈ اپنے پورا اکھاڑا ہے ایکسپریس ہائیوے سرکار بنانے جا رہی ہے پورے کا پورا روڈ فرام لکھنپور سے لے کر جمہو تک پورا روڈ جو ہے ختم ہے اور اس روڈ کے ختم ہونے کے بابزود بھی ٹول لیا جا رہا ہے جہے ٹول لینا بند کریں ٹول پلازا سرور بھالا ٹوٹلی بند ہونا چاہئے اور جہاں شری نگر کے اندر کشمیر ہو چاہے ہمارا جمہو ہو ہمارا کشمیر ہو سمارڈ میٹر جہاں پہ لگائے جا رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لگ بھی چکے ہیں ان کے رنٹ جو ہے حد سے زیادہ لوگوں کو جو ہے بوا رہے ہیں جمہو کشمیر پنچائیت کانفرنزی دیمانڈ کرتی ہے پورزور دیمانڈ کرتی ہے کہ سمارڈ میٹر کو فوری طور پہ پری پیڈ میٹر کو بند کیا جائے جمہو کشمیر کے اندر اس آرڈر کو ریووک کیا جائے ہمارے جمہو کشمیر کی عوام اس حیثیت تک نہیں ہے کہ وہ سمارڈ میٹر کے آپ کے ہیو چارزی جو ہے وہ دیے جائیں اور سرکار نے ایک اور نوٹیفکیشن کی ہے کہ قرائے جو ہیں جہاں جمہو کشمیر کے اندر جو بجلی کے قرائے ہیں پہلے جونڈ تین رپے کچھ پیسے تھی لیکن اب جونڈ کو بڑھا کر وہ سات رپے کچھ پیسے سرکار کرنے والی ہے ہم اس چیز کا بیروت کرتے ہیں آل جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس چونے ہوئے نواندے پانچ سرپینچ وی ڈی سی ڈی ڈی سی تمام لوگ جو ہیں ان مدوں پہ ہم لوگ اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سمارڈ میٹر پری پیڈ میٹر ٹوٹلی بند کیے جائے جمہو کشمیر کے اندر اور لوگوں کو جو ہے وہ راحت ملے